بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس لیکچر میں میں آپ کو سوڈیوم کلورائیڈ کے سٹرکچر کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہاں پہ ہم نے ایک لفظ یوز کیا تھا کوارڈینیشن نمبر کوارڈینیشن نمبر کا مطلب ہوتا ہے ایک آئین کے ارد گر اور اپوزٹلی چارج آئین کی تعداد کتنی ہوتی ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ سوڈیوم کلورائیڈ میں سوڈیوم کا کوارڈینیشن نمبر چے ہیں کلورائیڈ کا کوارڈینیشن نمبر چے ہیں اور یہ اس کا ڈیمانسٹریشن یہ آپ دیکھیں اس سینٹر والے میں اسے آپ سوڈیوم کنسیڈر کر سکتے ہو کلورائیڈ کنسیڈر کر سکتے ہو اگر یہ میں کلورائیڈ کنسیڈر کروں یہ سینٹر کروں تو دیکھو اس کلورائیڈ کے اس سائیڈ پہ سوڈیوم اس سائیڈ پہ سوڈیوم اس سائیڈ پہ سوڈیوم یہ سوڈیوم یہ سوڈیوم تو کلورائیڈ کے ارد گرد کتنے سوڈیوم ہوئے چے ہیں تو کلورائیڈ کا کوارڈینیشن نمبر ہوا چے ہیں اگر یہاں پہ سوڈیم ہوتا تو پھر اس کے اردگرد چھے کلورائیز اٹھی جب ہوتے ہیں تو سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم کا کوارڈینیشن نمبر بیچھے ہیں کلورائیڈ کا کوارڈینیشن نمبر بیچھے ہیں اور یہ اس کا ثبوت یہ موڈل دیکھیں اس موڈل سے سب کچھ کلیر ہے اچھا یہ جو شکل ہیں اس شکل کو کہتے ہیں اوکٹا ہیڈر کیسے ڈرہ کروانا ہے ان کو آپ آپس میں ملائیں جو ایک لین میں ہیں انہیں آپ آپس میں ملائیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پھر بعد میں مٹھاتا ہوں بیچ میں آپ سوڈیم لے سکتے ہو کلورائیڈ لے سکتے ہو آپ کی مرضی جو آپ لینا چاہے اگر یہ میں کلورائیڈ کنسیڈر کروں گا یہ سینٹر والا تو یہ باقی ہوں گے سوڈیم تو یہ سوڈیم 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 اور یہ سوڈیم انہیں آپ آپس میں یوں جھوڑ دیں یہ اس کے ساتھ یہ پھر اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اور پھر ہر کارنار کو اوپر والے سوڈیم کے ساتھ ملائیں نیچے والے سوڈیم کے ساتھ ملائیں کیسے تو یہ جو پٹیکولر شیل بنا یعنی یہ والا شیل یہ کہلائے گا اوکٹر ہیڈرل اس کو سکوئر بائی پائرامیڈل بھی کہتے ہیں تو سوڈیم گلورائیڈ کے کرسٹل میں ہر پانی اس شکل کا آپ کو نظر آئے گا اور اس کا کوارڈیمیشن نمبر ہوگا چھے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فیکٹرز افیکٹنگ شیپ آف این آئیونک کرسٹل آئین سولیڈ تو یہ ڈیمانسٹریشن تھا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھا جائیں کہ کوارڈیمیشن نمبر کیسے سکس ہیں کونسے فیکٹر ایک آئیونک کرسٹل کے شیپے اثر انداز ہوتے ہیں پہلا ہے الیکٹو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن ایک آئیونک سالیڈ اپوزٹری چارج آئین کا بنا ہوتا ہے جیسے سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم اور کلورائیڈ آئین سے بنا ہے یہ ہفوزٹری چارجڈ آئین سٹرانگلی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان آئینز کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے اس انرجی کو لیٹس انرجی کہتے ہیں یوں ہم لیٹس انرجی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ سالیڈ ہیں اسے آپ اتنی انرجی دے دے کہ یہ بانڈڈ ایٹر الگ ہو کے گیشی اسٹیٹ میں چھلے جائے تو یہ جو انرجی اس کے لیے ہم نے سپلائی کی دس انرجی اس کا لیٹس انرجی یا اسے کرسٹل انرجی بھی کہتے ہیں یہ اس سال کے انکیٹ ٹیسٹ میں بھی آیا تھا اور جب یہ یا اس کا لیٹس انرجی تو میجاریڈی سٹوڈنٹس نے بانڈ انرجی لیے نو بانڈ انرجی ٹرم یوز ہوتا ہے کوئلنٹ سبسٹانسز کے لیے ایامک کے لیے لیٹس انرجی یا کرسٹل انرجی تو یہ لیٹس انرجی ان پارٹیکلز کو یوں یگ جا رکھتا ہے اور جب یہ یگ جا ہو جائے تو اس کا ایک سپیسیفک شیپ بن جاتا ہے تو لیٹس انرجی آیا کرسٹل کے شکل پہ اثر انداز ہوگی دوسرا فیکٹر ہے ریڈیس ریشو ریڈیس 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 ریشو وہ فیکٹر ہیں جو کہ اثر انداز ہوتا ہے کوارڈینیشن نمبر پہ اپکٹر ہیں ڈیسیو وہی آیڈیسی ریشو اپکٹر ہیں ڈیسیو اور شاید ہیں ڈیسیو گیرم شکریہ ڈیسیو گیرم گیرم ڈیسیو گیرم ڈیسیو گیرم جنرلی یہ بات یاد رکھیں کہ کیٹائین کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اے نائن سے یہ دیکھو یہ ایک ایٹم اس نے الیکٹران لاس کیا تو یہ کیٹائین بنا اور ساتھ میں اس کا سائز بھی کپ ہوا تو کیٹائین سمال سائز کا ہوتا ہے کمپیر ٹو اے نائن اے نائن کا سائز بڑھا ہوتا ہے اگر اسے دیکھیں یہ فرض کرے ایٹم اور اس نے یہ الیکٹران گین کیا تو اس کا سائز بڑھ گیا تو ایٹم جب الیکٹران لاس کرتا ہے سائز میں دیکریز آتا ہے اور جب الیکٹران گین کرتا ہے تو سائز بڑھتا ہے ریڈیس ریشو بڑھنے سے کوارڈینیشن نمبر بڑھتا ہے اور یوں شکل میں چینج آتا ہے ریڈیس ریشو بڑھنے سے کوارڈینیشن نمبر میں چینج آتا ہے اور یوں شکل آیانی کرسٹل کا جو شیپ ہیں وہ شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے دیکھیں اسے اگر کوارڈینیشن نمبر ہو چینج کوارڈینیشن نمبر ہو چینج تو اس کا شکل کیسے ہیں اس کا شکل آٹا ہے اگر میں کوارڈینیشن نمبر کو کم کرو فور کرو فور تو پھر اس کا شکل یہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا اور اسی طرح اگر کوارڈینیشن نمبر انکریز کرو تو پھر بھی اس کا شکل یہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور ہوگا تو کوارڈینیشن نمبر چھے کے کیس میں کونسی شکل بنتی ہیں کوارڈینیشن نمبر چھے کے کیس میں جو شکل بنتی ہیں it is octahedra اگر کوارڈینیشن نمبر آٹ ہوتا آٹ تو پھر یہ دیکھیں میں اس اے کو ہٹا دیتا ہوں یہ ایک میں نے ہٹایا یہ ایک میں نے ہٹا یہ دو آئین ایک دوسرے سے خاص فاصلے پہ ہوں گے کیونکہ یہ سین چارچ کے ہیں ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں یہ اور بلکل اسی طرح جیسے یہ اوپر باکی شکل ہیں بلکل اسی طرح شکل نیچے بھی ہوگی پھر یہاں پہ بھی یعنی جیسے یہ ہیں یہ بلکل اسی طرح نیچے بھی ہوگی پھر اس کا جو شکل ہوگا that shape will be cubic cubic shape کے case میں coordination number کتنا ہوگا ایک دو تین چار چار یہ اور چار نیچے آٹھ coordination number will be 8 اور اگر coordination number کم ہو جیسے کہ اگر coordination number 4 ہے تو پھر شکل ہوگا تھٹرا کوارڈینیشن نمبر 4 کے case میں شکل ہوگا تھٹرا ہیٹران تھٹرا ہیٹران جیومیٹری کیسے ڈرہ کروانی ہے اسے ہٹائیں بیچ سے اس ایک کو ہٹائیں اور ان اوروں کو آپ نیچے لے آئیں تو کوارڈینیشن نمبر 4 ہو سکتا ہے 6 ہو سکتا ہے 8 ہو سکتا ہے کوارڈینیشن نمبر بک میں لکھا ہوں 2 اور 3 کے بارے میں بھی 2 اور 3 پر 2 اور 3 کوارڈینیشن نمبر انسٹیبل ہوتے ہیں کوارڈینیشن نمبر 2 اور 3 ممکن نہیں ہے کرسٹال آئے سوڑے میں وجہ یہ ہے کہ اس سے میڈل جیسے کرسٹال برتے ہیں جو true کرسٹال نہیں ہوتے کیونکہ یہ one dimensional ہوتے ہیں جبکہ کوارڈینیشن نمبر 3 سے فلیڈ سرفیس بندہ ہے یہ 2 دائنیشن ہوتا ہے اور یہ بھی سٹیبل نہیں ہوتا true کرسٹال 3 دائنیشن ہوتے ہیں جو کس کوارڈینیشن نمبر سے بند سکتے ہیں 4 سے 6 سے 8 سے اچھا کوارڈینیشن نمبر 4 کب ہوگا کوارڈینیشن نمبر 6 کب ہوگا کوارڈینیشن نمبر 8 کب ہوگا تو یہ ریڈیس ریشو پہ بھی بند کرتا ہے اگر ریڈیس ریشو ہو 0.23 سے لے کر 0.41 تک تو پھر کوارڈینیشن نمبر ہوگا 4 اور جب کوارڈینیشن نمبر 4 ہو تو شکل ہوگی ٹیٹرہ ہیڈ ہیڈ اور اگر کوارڈینیشن ریڈیس ریشو اس رینج میں ہو 0.41 سے لے 0.73 تک ہو پھر کوارڈینیشن نمبر 6 ہوگی اور شکل اوکٹا ہیڈ 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 ریڈیس ریشو 0.73 to 1 ہو تو کوارڈینیشن نمبر ہوگا 8 اور شکل ہوگی کیوں ایک سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم اور کلورائیڈ کا ریڈیس ریشو ہے 0.54 کس رینج میں آتا ہے کس رینج تو سوڈیم کلورائیڈ کا کوارڈینیشن نمبر 6 اور سٹرکٹر جو ہیں یا شی جو ہیں وہ باکٹا ہیڈ تیسرا فیکٹر ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر کرسٹل یوشوالی بنائے جاتے ہیں گروہ کیے جاتے ہیں ہم نے کرسٹل گروہ میں بھی پڑھ تھا بائی سلو پولنگ آ سوپر سیچوریٹ سلوشن سلوشن شروع میں گرم ہوتا ہے پھر اس کو ہم سلولی کول کرتے ہیں تو آئین کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ اپنی پروپر جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے اگر ہم ابربٹلی کول کریں گے تو آئین اپنی جگہ پہ پہنچا نہیں ہوگا اور اس کی ٹرانسلیشنل انرجی آپ نے ختم کی یوں جو کرسٹل بنے گا اس کرسٹل کے شکر میں بگاڑ آئے گا میں نے سپوز یہ والا کرسٹل بنانا ہے یہ تو شروع میں اس کا سوپر سیچوریٹڈ سلوشن میرے پاس ہوگا یہ آئین ادھر ادھر یہ آئین یہ آئین یہ سارے آئین ادھر ادھر جا رہے ہیں سلوشن کے اندر یہ آئین ہے ادھر ادھر جا رہے ہیں سلوشن کے اندر کیونکہ یہ سلوشن گرم ہے اور اسے میں سلولی کھول کر رہا ہوں یعنی ان آئین کے پاس دیر سارا ٹائم ہے کہ یہ جائیں اور اپنے پوزیشن کو اکوپائی کریں تو جب میں اسے سلولی کھول کروں گا اس مخصوص شکل والا کرسٹل بنے گا لیکن اگر میں اسے یک دم کھول کروں گا تو اس آئین کو ٹائم نہیں ملے گا یہ اپنے گھر تک نہیں پہنچا ہوگا اور راستے میں ہی بیٹھ جائے گا تو جو کرسٹل بنے گا وہ کرسٹل نہ تو شیپ والا ہوگا شکل میں بگاڑ آئے گی چوتھا فیکٹر ہیں امپیورٹیز اگر اس سلوشن کے اندر امپیورٹیز موجود ہو تو اس سے کیا ہوگا امپیورٹی ان آئینز کے بیچ آئے گی اور ان آئینز کو یوں اپنی جانب اٹریکٹ کرے جب یہ اٹریکٹ ہو جائے تو دیکھو اس کے شکل میں بگاڑ آیا اسے کہتے ہیں ڈیفیکٹ ان دا کرسٹل امپیورٹیز بھی ایک کرسٹل کے شکل پہ اثر انداز ہوگی کیسے یہ فرض کرے سلوشن ہیں اس میں آئین ہیں اور ساتھ میں امپیورٹیز ہیں یہ امپیورٹیز ان آئینز میں ملکہ یہ والا شیر بنانا ہے اب اگر بیچ میں امپیورٹیز آ جائے تو امپیورٹیز ان آئینز کو یوں اپنی جانب اٹریکٹ کرے اور جب اٹریکٹ ہو جائے تو اس کی شکل میں بگاڑ آئے گی یوں کرسٹل کے شکل پہ امپیورٹیز نے اثر ڈالا اسے کہتے ہیں کرسٹل ڈیفیکٹ so that was the factor which affect shape of an ionic crystal structure of ice ice کا structure water molecule اس شکل کا ہوتا اکسیجن کے ساتھ دو ہائیٹروٹن جبکہ اکسیجن کے پاس دو ڈولپیر آف ایلیکٹر آف واٹر مالی کا شکل ہے distorted آف ڈیسٹوڑڈ 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 مالی مالی یوں ریپریس آییٹروڈ یہ دیکھو یہ والی شکل یا یہ والی شکل یہ آپ کے ساتھ اکسیجن ہائیٹروڈ ہائیٹروڈ اور یہ لون پیر آف ایلیکٹران یہ بھی لون پیر آف ایلیکٹران ایک انڈیویجوال واتر مالی کیون اس شکل کا ہوتا ہے اس شکل کو کیا کہتے ہیں ڈیسٹوڑڈ ٹیٹرہ ہیڈر یہ ٹیٹرہ ہیڈر شکل ہے لیکن اس میں بگاڑ آیا ہے دیو تو دیس ٹو لون پیر آف ایلیکٹران اوکی تو یہ ایک واتر مالی کیون یہ دوسرا واتر مالی کیون یہ بھی ایگزیکل اس شکل کا یہ ہائیٹروجن ہے یہ لون پیر آف ایلیکٹران تو اگر یہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہائیٹروجن بان لیکوڈ سٹیٹ میں بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں یہ دیکھو یہ واتر یہ اس مالی کیون کے قریب آیا تو اس کا ہائیٹروجن اور اس کا دو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے لیکن یہ جلد ہی اس سے نکت جاتا ہے اور ہائیٹروجن بان ٹونٹ جاتا ہے لیکن سالیڈ سٹیٹ میں ہائیٹروجن بان پرمند ہوتی ہے پرمند ہائیٹروجن بان بان کے لئے ضروری ہے دیکھیں کہ اس کا یہ ہائیٹروجن اس واتر مالی کیون کے لون پیر کے بلکل سامنے سے آ جائے ایسے یہ لون پیر اوپر والی جگہ لون پیر اور یہ ہائیٹروجن بلکل اس کے سامنے اگر یہ یہاں پہ ہو تو بھی ہائیٹروجن پانڈ نہیں ہو سکتی تو یہ یہ ہم یوں یہ دیکھو اس واتر مالی کیون اور اس واتر مالی کیون کے درمیان یہ خانی جگے اسی طرح اگر ایک تیسرا واتر مالی کیون ہو تو وہ اس لون پیر کے بلکل یہاں سے آئے گا ایسا اگین بیچ میں خانی جگے بنے آئیس کے سٹرکچر کوکر ہم یوں ریپریزنٹ کریں ذرا دیکھیں یہ ہائیٹروجن یہ اکسیجن یہ ہائیٹروجن یہ لون پیر آف ایلیکٹران یہ لون پیر آف ایلیکٹران اس کو میں یوں ریپریزنٹ کیا یہ ہائیٹروجن ہائیٹروجن اکسیجن لون پیر آف ایلیکٹران اور یہ لون پیر آف ایلیکٹران اب اس کے ساتھ ہائیٹروجن بان بنانا ہو تو جو دوسرا بات مال ایلیکٹران اس کا ہائیٹروجن بلکل اس کے سامنے آئے گا یعنی وہ بات مال کی یوں آرینج ہوگا it will be just like this یہ ہائیٹروجن اس لون پیر کے بلکل سامنے ہوگا اور یہ ایک دوسرے کو اف اف اچھا ایک اور واتر مال کی اس لون پیر کے سامنے سے آئے گا اور اس کا ہائیٹروجن ہم یوں ریپریزنٹ کریں لون پیر آف الیکٹران لون پیر آف الیکٹران یہ اسے اٹھریکٹ کرے اچھا ایک اور واتر مال کیوں کس واتر مال کیوں کہ لون پیر کے سامنے سے یوں آئے لون پیر آف الیکٹران لون پیر یہ ایک اور واتر مال کیوں ہے جو اسے یوں اٹھریکٹ کرے اوکی ایک اور واتر مال کیوں یوں آئے لون اور اس کو یوں اٹھریکٹ کرے گا سی لن کیوں اس کے سامنے سے واتر مال کیوں آئے گا جس کا لون پیر اس ہائیٹروجن کے بلکل سامنے ہوگی اس کے سامنے ایک واتر مال کیوں آئے گا جس کا لون پیر بلکل اس کے سامنے ہو اور ایک اور واتر مال کیوں میں اوپر لکھ دیتا ہوں اس کا یہ لون پیر اس کے سامنے اس کا یہ لون پیر اس کے سامنے یوں یہ جو سٹرکچر بنا سٹرکچر میں دیکھ یہ بیچ والی جگ خالی یعنی اس کا والی بڑھ گیا تو آئیس کی ڈینسیٹی لکویڈ واتر سے کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ہائی فوجن باندن پرمنٹ ہوتے ہیں اور آئیس میں ایک سنگل واتر مالکیول چھار اور واتر مالکیول کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ٹیٹرا ہیٹرالی یعنی کوڈینیشن نمبر ہے فور کیسے وہ آپ دیکھیں کہ ایک سنگل واتر مالکیول چھار اور واتر مالکیول کے ساتھ مالکیول سارے مالکیول کی حالت آپ کو بتا دی تو ایک سنگل واتر مالکیول چھار اور واتر مالکیول کے ساتھ کیسے اٹیج ہوتا ہے آئیس سنیں تو وہ آپ دیکھیں ایس ہے دو ہائیٹروجن اور دو لون پیر آف الیکٹران یہ ایک اور واتر مالکیول یہ ایک اور واتر مالکیول یہ ایک اور واتر مالکیول اور یہ اس دو پیر آف الیکٹران یہ ایک اور واتر مالکیول میں نے اس مالکیول کہ ایر دیر چار بات مانک کیوں لیتے ہیں اس سینڈ مانکر سے بناتا ہوں تو یہ ایک مانک کی اس کا یہ ہائٹ روج ہے اس کے لون پیر آف الیکٹران کو اٹریکٹ کرے اس کا یہ مانک کیوں اس کے اس لون پیر آف الیکٹران کو اٹریکٹ کرے یہ مانک کیوں اسے اٹریکٹ کرے یہ مانک کیوں اس کا یہ لون پیر ایک اور واتب مانک کی ہائیڈروجن کو اٹریکٹ کرے تو آپ نے دیکھا کہ یہ مانک کیوں کتنے اور مالی پیوز کو اٹریکٹ کر رہا ہیں چار یعنی کوارڈینیشن نمبر ہے فور تو کوارڈینیشن نمبر فور کے کیسے میں شکل کیسے ہوگی ٹیٹرا ہیڈر ہے اور یہ آپ بیچ میں دیکھے خانی جنگی بن گئے تو خانی جنگی بننے سے آئیس کا مالی اون زیادہ ہوگا we know that density is equal to M by V تو جب واریوں زیادہ ہوتا کتنے زیادہ ہوتا ہے 9% more 9% more than the liquid water نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ نکلے گا جو density of ice آئیس کی density کم ہوتی ہے یہ آئیس کی ایک خوبی ہے آئیس کی دوسری خوبی ہے اس کا high heat of fusion high heat of fusion what is heat of fusion اگر میرے پاس آئیس کی کوانٹیٹی ہو ون مول تو ایک مول آئیس نے ان فورسز کو ختم کرنے کے لیے جو میں نے ریڈ لائن سے ریڈ ڈاڈٹ سے ریپریزنٹ دیا ہے ان فورسز کو ختم کرنے کے لیے جتنی انرجی ریکوائر ہوگی اس انرجی کو کہو گے ہیٹ آف یوشن کوانٹیٹی بن مول ہو تو یہ کہلائے گا مولر ہیٹ آف یوشن یہ فورسز مستقل ہیں سالیڈ سٹیٹ میں اسے آپ اتنا ختم کریں کہ یہ مالیکیون ٹرانسلیشنل موشن شروع کریں یعنی سالیڈ سٹیٹ سے لیکوڈ میں چینج ہو جائے یہ ایچ ٹو او سالیڈ سٹیٹ میں ہیں اسے آپ اتنی انرجی سپلائی کریں کہ یہ لیکوڈ سٹیٹ میں چینج ہو جائے تو جو انرجی سپلائی کی گئی اس انرجی کو کہو گے ہیٹ آف یوشن اگر اس کا کی کوانٹیٹی بن مول ہو تو یہ کہلائے گا مولر ہیٹ آف یوشن اور مولر ہیٹ آف یوشن ہوتا ہے سکس کنوں جائے گا جو کہ بہت زیادہ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے عام کوویلنڈ سالیڈز کے مقابلے میں اس کا ہیٹ آف یوشن زیادہ ہے تو یہ زیادہ ہیٹ آف یوشن کس سمجھے سے ہیں دیو تو ہائیٹ آف یوشن باندے